ابھی جیسے آپ بات کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں مجھے تو دیکھ کہ اتنی حرانگی ہے کہ ایک انسان اتنے آورز میں کتنے ملپ ایسے کیسے منا سکتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے ہمارے جو کیپٹن ہیں انہوں نے ایک سو بیس بالوں پر صرف دو سکو بنائے اسلام علیکم آپ کا نام نور نور مجھے بتائیں کہ کرکٹ تو زیادہ بڑی شدائی ہیں کرکٹ دیکھنے کے ٹھیک ہو گیا اور جہاں پہ انڈیا اور پاکستان کے میچ کی بات آتی ہے ہماری آنکھیں وہاں پر جم جاتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہو گیا اور اگر ہم بات کریں انڈیا کے ایک بڑے زبردست پریئر ہے ان کا نام ہے جی کمار یادف ٹھیک ہو گیا سوریا کمار یادف ان کا پرانے میں اٹھاراں بالز کے اندر انہوں نے ففٹی سکورز کی ہیں تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے دیکھیں ویسے تو میں کرکٹ اتنی دیکھتی نہیں ہوں لیکن جہاں تک میں نے اگر پی ایس ایلو گیا یا ٹی ٹویٹیوں کے دیکھتی ہوں ابھی جیسے آپ بات کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں مجھے تو دیکھ کی اتنی احرانگی ہے کہ ایک انسان اتنے اوورز میں کتنے ملپ ایسے کیسے منا سکتا ہے رنس جانتا کہ ہماری کرکٹ ٹیم ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم اچھی ہے ہاں جب وہ جوش یا جزمے میں تھوڑی سی آتی ہے تھوڑے بہت چھکے چھوکے لگا لیتی ہے اور عوام خوش ہو جاتی ہے اور عوام ان کو اتنا سر پر چڑا دیتی ہے دیکھیں مجھے حیرانگی ہے چیز کی ہوتی ہے وہ سٹارٹ میں سارے میچیز جیتے جاتے ہیں اب جیسے ابھی ہوئے اور لاس میچ حال جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں نے پلان ہی کیا ہوتا ہے مجھے کبھی میں یہ نہیں لگا کہ ہمارے کرکٹ ٹیسی جوش یا جزبے کے ساتھ ولوے کے ساتھ کھیلتی ہیں اور باہر کی کنٹریز کی ٹیم دیکھیں انڈین ٹیم جو ہماری ہم ان کے جاسکے اپوز ایٹ ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ دل کسے کھیلتی ہیں وہ کبھی یہ نہیں کرتے مطلب کہ نہ ہی ان کی عوام ان کو اتنا سر پر چڑھاتی ہے لیکن ہمارے امام ایک چوکر لگا دی ایک چکر لگا دی اور وہاں جی اس نے چکر لگا دیا تو یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے صحیح ہو گیا اگر بات کرنے ہم انڈین پلیرز کی ٹھیک ہے تو ان کی جو پریکٹیس ہوتی ہے ان کا ڈائٹ پلان ہوتا ہے ہمارے پلیرز ہیں کہ کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے کوئی کچھ نہیں لگے ہمیں آپ اصطی میں دان موں ترنا ہے ہم نے کھیل کے چلے جانا ہے یہی تو وجہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں ان کے اترانے انرجی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کوئی ڈائیٹ پلانی نہیں ہے نہیں یہ لوگ اپنا کچھ مطلب سوچ بھی نہیں کرتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں ظاہری تھی بات ہے اگر ہم میچیز میں دیکھیں نا جب یہ لوگ کھوڑی تو میچیز میں جماعیاں آ رہی ہوتی ہیں اور آڈینس کے اندھی ہوتی ہے عوام بھی دیکھ رہے تھے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے پھر یہ کلاپنگ تالیاں ایک چکا لگا و لوگ اس نے چکا لگا دیا اس نے چوکا لگا دیا ہم جیت رہے ہیں پہلے عوام کو حوپ دیتے ہیں اےٹھ دیتے ہیں اےڈ دیتے ہیں اےڈ دیتے ہیں پتہ ہے سٹارٹ میں جیتیں گے ٹھیک ہے ان کے اندر جیتے ہیں اےڈ دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں خورگوش کی نین سونہ لیکن اگر دیکھا جائے نا تو پاکستانی جو پیل بھی اپنی ٹیم پر بڑا رحم کرتے ہیں یہی وجہ ان کے جتنے کی بھی جائیں وجہ کیونکہ ان پر پریشور ہوتا ہے اور ہم ہماری ٹیم پر بلکل پریشور نہیں گئی تو انہیں بتا ہم لاؤس بھی ہم نے ہار بھی دیا نا اما ہم نے تھوڑے دن ہمیں وہ کرنا ہے کہ یار اولاد یا احراد یا پھر ہم نے عوام کے پھر ہیرو بن جانا ہے کبھی کوئی ہیرو بن رہا ہے کبھی ان کا ریزوانی رہا ہے کبھی شہدابی رہا ہے کبھی ابھی دیکھیں ابھی ریسینٹلی نسیم اب ان کا ہیرو بنا ہوا ہے ابھی میں چیز ہوں گے نس جیسے ہوں گے گے تو انہیں اس کو ہیرو بنا دیں ہے سلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا خلا کا شکر ڈھیک ٹھیک 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 سر مجھے بتائیں کہ اس وقت انڈیا کے ایک بڑے زبردست پلیئر ہیں کمار یادف ان کا نام ہے ٹھیک ہوگا ہے سوریا کمار یادف ان کا پورا نام ہے انہوں نے اٹھارہ بولز کے اندر پچاس رنز بنائے ہیں اور یہ بڑے ہی زبردست کامیابی بات ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں چاہتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے ہمارے جو کپٹن ہیں انہوں نے ایک سو بیس بالوں پر صرف دو سکوڑ بنایا ہے یہ اس سے بڑی بات ہے ہاں یہ اس سے بڑی بات ہے تو اور مارا مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں کر دکھائیں یہی بات بھی ہے اچھے مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ اتنے مطلب کے لہوری پراتے کھاتے رہتے ہیں ہر ٹائم اور جب مانچ کی باتتے ہیں تو انہوں نے نیدار ہوتے ہیں جی تو کیا سوچیں وہاں پہی صحیح بات نہیں وہ پراتے پروڑے کھا گے وہ میچ کھیل لیاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم کم میک کریں گے ہم جو غلطیاں ہیں انہیں ٹھیک کریں گے تو پہلے آپ غلطیاں کو رام سے بیٹھ کے دیکھ لیں پھر کسی سکوڑ کا ایسا بنے گا صحیح ہو گیا اور اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو ان کی جو ڈائٹ پلان ہے میں نے سنا تھا کہ ویرات کولی نے کہا ہے کہ مجھے تقریباً دو تین سال ہو گیا میں نے چکن کڑائی جونسی ہے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہمارے یہاں پر چکن کھو پراتے کھو کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے چمش سے کھایا ہوگا ہاتھ نہیں لگا ہوگا اور اگر ہم بات کریں انڈیا پبلکی ہیں پاکستانی پبلکی تو جو ہماری پبلک ہے وہ بلکل ہمارے کرکٹرز کو پریشورائز نہیں کرتی ہے اس کو؟ کرکٹرز کو پریشورائز نہیں کرتی ہے کہ تھی پیدان میں ٹھیک ہے تم ہار گے اور جیت گو نیکس ٹائم لیکن جو انڈیا پبلک ہے وہ بہت زیادہ پریشورائز کرتی ہے ان کے مطلب کوئی دھمکیاں دیتی ہیں کہ ہار کیا یہ کردیں گے وہ کردیں گے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے باوجود وہ بڑا اچھا کھیل گیا ہے ٹیم تو دیکھیں نا وہ ہماری ہم تو کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے تو اگر آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے تو پاکستان سے چھوڑا سا پیار ہونا چاہیے تو پاکستان کے لیے آپ اس پیرڈ کے ساتھ کھیلیں کہ پچھلے میچوں کو بھول جائیں کہ وہ آپ نے جیتے ہیں آپ کے ہم نے یہ میچ جیتنا ہے اس کو ہم نے لوس نہیں کرنا لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم تیم جیت نہیں ہیں خیر ہے چوتھا ہار جائیں گے تو کیا ہے رام سے کھیلتے ہیں اپنے ٹوپ سکورل بنتے ہیں تو ٹوپ سکورل میں رام ڈالتے ہیں تو اور جو میچ جیتنے والی جو ہے وہ پھر میچ ہار جاتے ہیں تو کیا میسیجیں نچاتے پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو میسیج میں کیا دوں مجھے ہی ہے جیتنے میسیجیں دیئے لیکن شاہد بھی بنوے نہیں ہرے ان کو کیونکہ وہ ہر گیم ہارنے کے بار کاتے ہیں ہم کم بیک کریں گے تو آپ کب کم بیک کریں گے جب ہم مر جائیں گے جب ہم گو بیک ہو جائیں گے صحیح ہو گیا یہ ہے کہ ہم جیتے ہیں جیتے ہیں سلام علیکم آپ کا نام مسیم اکرام پاکستانی پیگر کا نام رکھا ہے آپ نے ماں باپ نے رکھا ہے نا میں نے توڑے رکھا ہے انڈین کے اس وقت ایک بڑے زبردست پلیئر ہے ان کا نام ہے کھمار یادب انہوں نے اٹھارہ بالز کے اندر ففٹی رنز بنایا اور بڑی زبردست کامیابی لیا ہے اسٹیز کو لے کر تو آپ کی کیا راہ ہے دیکھیں وہ لوگ جو ہے نا انڈیا جتنے بھی ہیں اور پلیئر لے کے آتے ہیں وہ گراس روٹ سے لے کے آتے ہیں ان کے ٹیلینڈے لڑکے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ سفارش پہاں پہ نہیں چلتی وہ جو لڑکے ان کے مطلب گھرے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیم میں سلیٹ کرتے ہیں چون کے تو یہاں پہ ساری سفارش ہے تو پھر ایسا ہی ہونا ہے نا وہ لڑکے محنت کر کے آتے ہیں ساوہ دونی کو دیکھ لیں یا دوسرے سوریش رینے کو دیکھ لیں ان کے جتنے بھی ہیں وہ سارے سٹار ہیں اور وہ کھیلتے ہیں اور ہماری طرح یہاں پہ سفارش پہ لے کے آتے ہیں ایک میچ چلتے ہیں دس میچ پہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اگر ہم ان کی ڈائیٹ کی بات کریں تو ان کی ڈائیٹ دیکھے کیسے ہیں ہمارے پلیئرز پر میں اس کے دور میں شاید فراتے کھا کہتے ہیں ہم مولیوں والے سوری ہوتے ہیں ایسا ہی ہے اب کھیلنے آتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے ہونا اب اس کی نیندی پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے ایسے لگتے ہیں جلدی جائے گا تو جا کے سوئے گا بتا نہیں تھکا ہوا ہے رات کا بتا نہیں کیا کرتا رہا ہے مطلب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایسے جتنے کی جلدی ہوتی ہے آنے کی جلدی جانے کی جلدی ہوتی ان کو کہ ہائے یا تو یہ کیمروں سے ڈرتے ہیں کہ ہائے میں عوام دیکھ رہی ہے کچھ ہونا چاہے کچھ ایسا نہ کر دیں کہہ چاہتا ہے تو ہوئے ہوئے جب آپ نے کہہچی نہیں پکڑنا تو پھر آپ نے فیدہ اپنے یا تو اگر آپ کو نہیں چال رہا لکھ آپ کے وہ نہیں ہے تو آپ بیٹھ جائیں ریسٹ کر لیں آپ کی فارم نہیں ہے آپ بیٹھ جائیں کسی اور کو موقع دیں اب سرفراز وہ جیسا بھی تھا اس نے ٹیم کو کٹھے راکے وہ کیا حدہ چلایا ہوا تھا اور یہ اپنے لئے کھیلتے ہیں ٹیم کے لئے نہیں کھیل رہے سرفراز جو تھا وہ ٹیم کے لئے کھیلتا تھا صحیح ہو گیا اگر ہم بات کریں انڈینز پبلکی اور اپنی پبلکی تو ہماری پبلک ہم اتنا پریشورائز نہیں کرتی ہمارے کرکٹرز کو لیکن ان کی پبلک بہت پریشورائز کرتی ہے وہ خود بھی بتا ہوگا اس چیز کا اس کے باوجود اس پریشور بھی اتنا چا کھیل جاتے ہیں وہ پریشورائز کرتے ہیں تو اس کو پریشور کا اثر بھی نکل رہا ہے نا ہماری عوام کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی گال نہیں اگلی باری تو وہ پلیئر بھی یہی سوچا اچھا کوئی گال نہیں اگلی باری تو ایسا ہی ہوتا ہے نا پیر صحیح ہوگا سلام علیکم آپ کا نام 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 ہے آپ کا نام ہے اچھا ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے کئی پھر ٹھیک ہے سولہ پہ لاؤ پہ 10 پہ پہ جائیں اگزیکلی اور میں پاکستان پیرس کو چاہوں گا کہ ان سے کوئی شکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستانی پیرس کیا سیکھیں گے؟ ان کو تو لنیدہ ہی ہوتی ہے میں اس کے دران بس کیا کریں یہ ان کو چاہیی ہے کہ ترہا فریش موکو ایکسے سیزن کیا کریں یہ لاہوری پراتے کھا کہا کہ بس میں اس کی ان لائے شروع کر دیتی وہ کہتے ہیں کہ کن اور مجدلے تو شائع میں بادان ج کچھ ہی ان کو ریپلیٹ کیا جائے بابر کی بھی اس پر فارم نہیں ہے تو انس کو تھوڑا نکالنے کے ذرا فارم سے تو تب ہی وہ واپس آئے گا یہی چیزیں جو ان کو پرفارم پر مجبور کریں گے تھانکی سو مچ سر رب